بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام ہمارے معاشرے کے اندر ایک چیز یہ بہت زیادہ غلط مشہور ہے کہ ہمارے گھر کے اندر بہت سے عورتیں اور بہت سے لوگ رات کو سوتے وقت ایک عامل کرتے ہیں کہ آیت القرصی پڑھنے کے بعد تالیہ بجاتے ہیں اور جس سے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ آیت القرصی پڑھنے کے بعد تالیہ بجانے سے جہاں تک تالیہ کی آواز جائے گی وہاں تک شیطان اور جنات آفت سے انسان محفوظ رہے گا یہ چیز تو صحیح ہے کہ آیت القرصی پڑھنے سے انسان جنات اور ہر طرح کی آفت سے محفوظ ہو جاتا ہے لیکن ایک چیز ہم کو اس میں اصلاح کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معمول تھا وہ یہ تھا کہ آپ جب بھی سونے کا ارادہ فرماتے تو بستر پر آنے کے بعد سورہ اخلاص قلو اللہ احد قلعوذ رب الفلق قلعوذ رب الناس یہ تمام صورتوں کو پڑھ کر کے اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں کے اوپر پھوکتے اور ہاتھوں کے اوپر پھوک کر کے اپنے پورے جسم پر چہرے پر پورے جسم پر جہاں تک ہاتھ پہنچتا آپ اس پورے ہاتھوں کو مل کر کے پھر سو جاتے یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی اور یہ عمل سنت ہے لیکن قرآن کریم پڑھنے کے بعد آیت القرصی پڑھنے کے بعد یا کچھ بھی دعائیں پڑھنے کے بعد تالیاں بجانا یہ غیروں کا طریقہ ہے یہ فساق اور کافروں کا شعار ہیں اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے یہ جو طریقہ ہے کہ قرآن کریم پڑھنے کے بعد تالیاں بجانا تالیاں بجانا یہ غیروں کا شعار ہے اور فساق کا طریقہ ہے یہ مسلمانوں کو اس کی اصلاح کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے جب ہم امید رکھتے ہیں کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کے دریئے سے آفت بلا سے محفوظ ہو جائیں گے اس کے لئے پھر تالی بجانے کی ضرورت نہیں ہے جو ہمارا ارادہ ہے ہماری نیت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ فیصلے کرتا ہے ہماری نیت اگر یہ ہے پڑھنے کے دوران کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس نیت سے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آیت القرسی یا کچھ بھی دعائیں پڑھیں اس کے پڑھنے کی برکت سے اللہ ہم کو آفت و بلاوں سے جنات سے شیاطین سے محفوظ فرمائے گا تو ہمارے نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے ہم کو محفوظ فرما دیں گے اس کے لئے تعلیہ بجانا یہ ضروری نہیں ہے اور یہ چیز غلط ہے یہ قرآن پڑھنے کے بعد یا کوئی بھی دعائیں پڑھنے کے بعد تعلیہ بجانا یہ کسی حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے اور یہ چیز اسلامی طریقہ بھی نہیں ہے اس طریقے سے ہم کو احتراز کرنا چاہیے اور اس طریقے کو ختم کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ آتا فرمائے موسیقی